میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ فاتمہ اسلام علیکم ایبریون آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک ایسے باپ کی ویڈیو ہے ایک ایسے باپ کی زبانی وہ ویڈیو ہے یہ ایک باپ کا سب سے تر اور کی زندگی میں سب سے تر اور سب سے خوشگوان جو دن تھا وہ کون سا تھا آپ اس ویڈیو کو خود اپنے اوکھوں سے دیکھیں اور اس کے بعد اس کو ایک ایک نفس کو محسوس کرنا دن فرق جانے پر مجبور ہو جاتا ہے نا جبکہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں زندگی کا سب سے تل اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ اس سے اچھا لمحہ کنی لاسکتا جب بیٹی کی شادی ہوئی جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں تلے سے سرکی پھر کیا ہوا میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے اسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رکھ میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے لیور روم کے بار میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو نواسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا حفیظہ تھوڑے دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آؤ اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاطمہ ہاتھ فیل ہوگی راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولینس ہے میرے کیسے سکتا ہے وہ باپ کیسے گاڑی چلا سکتا ہے زندگی کا سب سے خل اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا یہ میرا خوشگوار واقع تھا جب میں نے بیٹی کو گوھر میں اٹھا اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقع ہے